بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے دیر سوڈنٹس آف سیکنڈ ایر اسلام علیکم یور تیچر شبانہ ملک اسیر ای ورمی ویلکم یورن مائی چینل واشتو لیڈ لیٹس گت سٹارٹی دیگر پروز پروز سیکشن میں بیٹے ٹن لیسنز ہے اور اس کے بعد نائم رہ جائیں گے فرسٹ ون is ٹوینٹی منٹس وید میسیس اکینٹب میسیس اکینٹب جو ہے بیٹے یہ لیڈنگ کاریکٹر ہے آپ کے اس پلے کا ٹھیک ہے تو ٹوینٹی منٹس ہے ان کے پاس ان کے ساتھ جو ہم سپینڈ کریں گے جو میسیس اکینٹب کے بعد آرائٹ اب آو دا آرثر کیا ہے بیٹے فرانک آرثر سیول سرونٹ نوملیسٹ اینڈ پلی رائٹ یہ آپ کا جو یہ فرانک آرثر ہے اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ سیول سرویسز میں کام کرتا تھا نوملیسٹ بھی تھا اور بہت اچھا پلی رائٹ تھا was born in لندن in 1902 ٹھیک ہے his first publication کونسی تھی یہ والی who killed نیٹا مو and then ماؤ اس کے کچھ اور publications بتائی ہیں یہ آپ دیکھ لیے جگہ میں نے ان کو numbering کر دی ہے 2, 3, 4 تک اس کے بعد اس لائن پہ آجائے بیٹے یہاں پہ میں نے یہ چوٹا سا سٹار بنایا ہے 20 minutes with mrs. okentum یہ جو آپ کا پلی ہے it is an effective little piece of melodrama effective little piece of melodrama notable for its skillful manipulation of suspense بہت اچھا انہیں کہا ایک successful melodrama ہے melodrama بیٹے کیا ہوتا ہے یہ ایک طرح کا drama ہے جس میں theatrical stage performance قسم کا پلی آپ کے لیے لکھا جاتا ہے جس کو آپ تھییٹر پہ perform کرسے کہ اس طرح کا اور ڈائلوگ and music is you know essential element essential elements for such kind of play ok اور اس کے اندر کیا ہے element of suspense is very strong آپ دیکھیں گے شروع سے آخر تک ٹھیک ہے یہ آپ کا جو suspense کا element ہے بہت strong ہے ok یہ سم important point ہے بیٹے یہ you need to know before going through the lesson language یا style ہے اس کے اندر آپ کے figurative speech چاہتی ہیں کہ figurative speech کون سے شاید سوری رائٹر نے استعمال کی ہیں ان پہ ڈیٹیل پھر کسی وقت بتاؤں گی کیونکہ lesson itself is gonna be a long one so i don't want to take you long ختم کر چاہتی ہوں جلدی 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 جیسے آپ سے ملی metaphor personification یہ figurative speech آپ کس طرح استعمال کرتے ہیں کون سے images use کیے گئے ہیں ٹھیک ہے تو یہ language اور style میں آتا ہے اس کے بعد point of view ہے کہ یہ جو writer نے point of view سے play کو لکھا ہے تو آپ کا play ہے third person point of view سے لکھا گیا ہے کیونکہ یہ she ہے she it indicates and he یہ دو اشارے ہیں جسے میں پتا چلتا ہے کہ third person کے point of view سے یہ play لکھا گیا ہے آپ کا وہ آئی میں کہ اس نے third person کو چوز کیا ہے اس کو لکھنے بیان کرنے کے لیے creating an environment environment کس کو کہتے ہیں بچے اس play کے اندر آپ دیکھیں گے کہ جب ریلوی station کا scene آپ کو بتائے گا تو وہاں پر بتائے گا کہ وہ it was you know heavily raining and there was a sound of a cloud outside اتنی اور زیادہ آواز تھی کہ اندر اگر missis اکینٹب جو تھی وہ چیختی بھی تو سن نہیں پاتی کیونکہ باہر بارش کی اور توفانی آواز تھی باہر تو یہ ہے environment create کرنا پھر ہیں وہ witty sayings جن کا literary meanings کچھ اور ہوتے ہیں لیکن in fact ان کے meanings کچھ اور ہوتے ہیں for example if i say out of a frying pan into the fire تو اس کا مطلب یہ آسمان سے گیرا خجور میں اٹکا یعنی ایک مسئیبت سے نکلا دوسری میں اٹک کیا تو اس میں کچھ idioms ہیں جو آپ meaning تک آپ نہیں بتا ہوں کہ you cannot understand what's going on the situation نہیں سمجھ چکتے میں نے mark کر دی ہوں ہے meaning لکھ دی ہیں آپ screenshot کر کے اس کو اچھی طرح دیکھ لیجئے گا pause کر کے ویڈیو کو دیکھ لیجئے گا then type and gender آپ کو میں نے بتا دیا کہ کس قسم کا یہ mellodrom ہے mellodrom کا essential elements بھی بتا دیا right central idea اور وہ جو ہے وہ آپ جب پڑھیں گے تو ایک نہیں بہت سارے ہیں وہ آپ خود ہی گیس کر لیں گے انشاءاللہ میں اس کو ختم کرنے کے بعد اوکے میٹے major characters ہیں آپ کے پاس یہ کون سا ہے اس کے بعد Potter ہے minor character پھر ایک اور strong character ہے یہ دو major characters ہیں یہ Potter character ہے اس کے اندر ایک دفعہ جب یا کلائمیکس پہ جانے لگتا ہے یا چلا بھی جاتا ہے تو اس کے اندر بہت tense environment ہو جاتا ہے تو یہ اپنی audience کو یا اپنے writer کو relief دینے کے لیے writers ایک strategy استعمال کرتے ہیں کہ کوئی چھوٹا موٹا character ڈال جاتے ہیں جو comedy create کرتا ہے اس کو آپ کو light کرتا ہے تو یہ اس طرح کا Potter character ہے جب کہ he remains passive throughout the play but you know just for the relief of the reader he has included the writer has created this character you got whenters evening 1955 or late اس وقت کی یہ بات ہے اس کو ہم سارا نہیں پڑیں کیونکہ یہ بہت لمبا ہے ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی اس لیے تھوڑ ایسی سٹوری آپ کو پہلے بتانا چاہوں گی یہ جو شی ہے نا شی سٹینڈ فور میسز اکینٹب اور جو ہی ہے اس آدمی کی بیٹی اور بیوی کو کچل دیا اپنی گاڑی کے نیچے جبکہ اس کے پاس آپشن تھا آپشن کیا تھا کہ سامنے سے آنے والی لوری کے ساتھ اپنی گاڑی ٹکرا کر اپنی زندگی ختم کر دیتی یا پھر ان دو لوگوں کو جو ایک بچی تھی سیو کر لیتی یا پھر ان کو مات کے خود سروائیو کر جاتی تو اس نے سیکن آپشن چوز کیا اس نے جان لے لی اور خود سروائیو کر لیا اور پھر اس نے کیونکہ بہت ایفلونٹ انوائرمنٹ اس سے تھی بیکگراؤنڈ سے تھی بہت امیر عورت تھی اس نے اپنے لائرز کے ذریعے اور کچھ لیگل آپ یوں کہلو کہ لیگل ٹرکس کے ذریعے اپنے آپ کو سیو کر لیا اور صرف آپ ایفلونٹ 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 جیل تو اس کو جو اس نے کیا اس کے سزا نہیں ملی اب جو آدمی ہے جس کی بیٹی اور بیوی کو اس نے مارا تھا وہ ایکسیڈنٹ کے بعد جب وہ دونوں کی ڈیتھ ہو گئے تو اتنا ڈیسپریٹ ہو گیا کہ وہ جینا نہیں چاہتا تھا لیکن پھر وہ کوریا کے اندر گیا اور وہاں آمی جوائن کر لی وہاں بہت زخمی تھا اس حالت میں بچی اس انتقام لینے پہ تو پھر وہ آتا ہے میسیس یوڈی کی تلاش میں اور پھر وہ اپنا انتقام اب ہم دیکھیں گے play کے اندر لے پاتا ہے یا نہیں لے پاتا ٹھیک ہے چلو let's get started with play all right scene setting کیا ہے جہاں پر بہت ساری لائنیا آکے ملتی بڑا سٹیشن ہوتا ہے اگیس وائر اٹ سائیڈ وال اگیس لائت آب 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 میٹے یہ جہاں آپ کو پتا ہے نا کہ انگلنڈ کے اندر امریکہ کے اندر یہ جو ریجن ہے یہاں پر بہت اٹمس بہت زیادہ ویدر کوڑ ہوتا ہے تو یہ کوڑ ویدر کے اندر لکھا گیا سین ہے جب وہ کمروں کے اندر آپ پتا نا فائل پلیس بنی ہوئی ہوتی ہے تو باہر چونکہ بارش بھی ہے تو یہ میسز جو جو شی خاریکٹر وہ اندر آتی ہے ریلویس جو ریلویس ٹیشن کے اوپر جو ویٹنگ روم بنا ہوتا ہے تو اس روم کی یہ سیٹنگ ہے کہ وہ فائل پلیس ہے چیئر ہے سوف رکھے ہوئے ٹیبل ہوگا یہ وہ پر آگئی ہے اب ہم اس کو ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے یہ صرف اس کی روم سیٹنگ ہے اس کے بعد بیٹے روم ایمٹی ٹھیک ہے وہ اکیلی ہے یہاں پر پر پورٹر اس کے ساتھ آتا ہے گیس لائٹ آن کرتا ہے وہ آرام سے کامفوٹیبل فیل کرنے کے لیے وہاں پہ ریلاکس ہو کے بیٹے میں پڑھ رہی ہوں دی دور اپن سیٹیل سیٹیل ویچ ہی ٹائی آن لیبل ٹھیک ہے یہ اس کے پاس سیٹیل اس کے اوپر اس کا نام لکھا ہوئے اس کے پاس جو ٹیگ لگا ہو اس کے اوپر اس پر دیو اکینت لکھا ہو ہے اس نے بہت زیادہ گرم پہنے ہوئے سکاف پہنا ہو گلاف پہنے وہ سب کچھ اتارتی ہے ریلاکس ہونے کے لیے لیے لیڈی پوٹس لائن لیڈی پوٹس ہر سوکیس ڈاون پر ٹیگ لگا ہو ہے آر پوٹس کیا کہتے ہے پوٹس کی ڈیالوگ دیکھو بیٹے well that's that throw a bit of light on the situation چکھل چکھل means یہ مہنے اوپر ہی بیٹے لگ لکھتے ہے اس کا مطب لاف سوپلی with mouth close مو بند کر اسکو ہلکی سی جیسے smile پاس کرتے ہیں okay nothing important بس وہ اسے تھوڑی سی بات چیت کرتا ہے آگے چلتے ہی ڈیالوگ دیکھو نیکس پیج پہ making a statement with no hint of either criticism or self pity there was no hearing at all on the train heating at all on the train اس کو بتا رہی ہے کہ کوئی heating نہیں تھی آرائیٹ اس کے بعد آپ آجائیں میٹے یہاں پر یہ جہاں سے میں نے ما کیا بھائی صرف میں وہ لائنز پڑھوں گی a man comes in briskly جلدی سے ایک آدمی اندر داخل ہوتا ہے he is wearing a trench coat and a triple hat جو world war کے درمیان اس دورہ نیوز کرتے تھی نا یہ soldiers جو ہیں فوجی اس طرح کا ہوتا ہے سردی میں آپ کو cover کرنے کی پہتے ہیں وارم کی ہوتی ہے اس کے پاس بھی ایک سوٹ کے سوٹ کے سوٹ دیتا ہے پھر یہاں پر آجو بیٹے he کے what a night یعنی کس طرح night I got quite wet coming from the back of the train میں خود بھی گیا ہوں پیچھے سے آرہا ہوں جہاں سے train end ہوتی ہے وہاں سے making to go out پوڈر جو باہر چلا جاتا ہے بیٹے یہ اسی کے بارے میں بتائے کہ میری شاگی ڈاگ جیسی job ہے یعنی I یہاں سے پڑھ her hair is mouse brown well 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 streaked with grey and nicely done she is wearing a wearing ring her dress and speech define her as the wife of a prosperous professional or businessman اس کو بڑی modern کسیل خاتون ہے اور دیکھنے سے پتہ چلتا اس کی سپیچ سے اور اس کے dressing سٹائل سے کہ وہ rich کلاس سے بے لانگ کرتی کسی اچھے professional business man کی wife ہے the man has taken off his coat shaken it and thrown it down on the branch with his hat آتنی بھی اندر آکے وہ بھی ریلاکس ہونے کے لیے اپنے جو اوپر والے کپڑے ہوتے ہیں وہ انکو اتار کے رکھ رہا ہے as he does so his glance falls on the table on the label of the lady suitcase اب جب وہ اپنی چیزیں اتارا تھا تو اس وقت ہی اس کے نظر پر پڑ جاتی ہے اب ہمارے آدینس کے لیے ریڈر کے لیے ہے کہ ہم نے یہیں سے دیکھ لیا کہ وہ دیکھ چکا ہے کہ اس کے اوپر میسز جو لفظ لکھا ہوا ٹھیک ہے لیکن وہ پرٹینڈ کرتا ہے کہ اس نے نہیں دیکھا یہ آدمی کی بارے میں آگے اس کی appearance بتائی گئی ہے یہاں سے man's appearance means nothing to him ابھی اس کے لیے ابھی اس کا کوئی مطلب نہیں ہے آگے جا کے آپ پتہ چلے گا اس بارے کلاس سے بلون کرتی ہے جیسے یہ کوئی clerk ہو یا پھر سپیریئر آٹیشن ہو اور گرین شیف ہے اس کی فیزیکل appearance ہے فلم بوائنٹ کا مطلب ہوتا ہے یہ میں یہاں پہ لکا very confident in manner the way he talks the way behaves he looks very confident جب بات چیت کرتا ہے تو اچھا وہ وہاں بیٹھ گئے ہیں پہلے انہوں نے کوئی بات چیت نہیں کی اس کے بعد بیٹے یہاں پر آجو یہ پوٹر نے بتایا تھا کہ ٹرین آپ کی ٹوئنٹی منٹ ہے آپ نے اتنی دیر کے لئے یہاں پیٹنا ہے یہ اس کو پوچھتا ہے کہ اگر ہم تھوڑی سی بات چیت کر لیں تو آپ کوئی اتراز تو نہیں ہے پھر وہ اس کو کہتی ہے کہ نہیں مجھے کوئی اتراز نہیں ہے پھر بیٹے ایڈوربز اف مینر ہیں یہ ہمیشہ ہی اور ہی کے ساتھ اس نے یوز کیا ہے کہ وہ بات کس طرح کہ رہا ہے غصے سے نرمی سے پیار سے خاملی فیرس گرم ملی اور یو ویلنٹلی یہ سارے ایڈوربز مینر ہیں کہ کس طرح how they answer the question how they were talking to each other why can't they have a roof کچھ بھی نہیں ہے صرف بات کرنے کے لیے بات کو آگے کنٹینو کرنے کے لیے کہہ رہا ہے کہ انہوں نے چھت کیوں نہیں ڈالی لوپ لائن ہے لوپ لائن کے بیٹے کیا ہوتی یہ میں نے رکھ دیا ہے یہ وہ لائن ہوتی ہے جو بڑی ریلوی لائن جو میجر ریلوی لائن ہے اس کے ساتھ چھوٹی چھوٹی لائن ہوتی ہیں چھوٹے شہروں میں جانے کے لیے تو یہ لوپ لائن ہے اس لیے یہ بڑی زیادہ فسیلیٹی نہیں دی گئی اگلے پیش پر آجو بیٹے جو شی کا ریکٹر اس کو بتا رہی ہے کہ میں وہاں رہتی ہوں آگے ہی کا بیٹے پڑو جو لائن ہے کیونکہ اس کو پتا ہے کہ یہ موسیس جیوری کیونکہ رہتی تو اس نے کہا میں وہاں آتی ہوں تو اس لئے اس کو پوچھ رہے کہ آپ اس کو جانتی ہیں پھر اس نے کیا ریکوورنگ مطلب وہ اکڈام حیران ہو جاتی ہے تو پھر وہ جواب دیتی ہے کیا کہتی ہے وہ وہ رہتی ہے میں جانتی ہوں وہ کس طرح کی نظر آتی ہے تو پھر وہ کہتا ہے in appearance grimly fiercely یہ دیکھو know all about her character I know all about کہتا میں اس کے character کے بارے میں تو بہت اچھی طرح جانتا ہوں آپ نے صرف اس کی appearance کے بارے میں بتانا ہے تو پھر وہ اس کو بتاتی وہ حیران یعنی یہ بات سن کے وہ حیران رہ جاتی شوق surprised آگے آجو بیٹے یہ note لکھا ہوا this description must be amended if necessary آپ اس کو اپنی situation کے حساب سے بہتر بنا سکتے ہیں to fit the actress playing the part یہ اس لئے دیا گیا ہے کہ اگر آپ college students اگر آپ اس کو سٹیج play کرنا چاہیں تو یہ appearance ہے جو mrs judio cantum کی ہے اور وہ آدمی کی ہے اگر آپ چاہتے ہیں اس کو تھوڑا بات change کرنا تو اس کو آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں یہ actress کے لئے ہے جو اس کا role play کرے گی اگر بیٹے دونوں آپ ایک دوسرے سے باتشیت کریں اس کو آپ خود ہی پڑھ لیجئے کیونکہ بہت لمبا ویڈیو ہو جائے گا آگے ہی میں آجو میں اس لئے جانا چاہتا ہوں وہاں جا رہا ہوں کہ مجھے اس سے ملنا ہے اس کے بعد یہ جو انڈر لائن ہے اس پہ آج ہو بیٹے not in the least i want just 10 minutes along with her مجھے alone with her i'm sorry مجھے صرف اس کے لئے جلدی میں i'm gonna twist my tongue finish کرنا چاہتی ہوں کہتا مجھے اس کے ساتھ صرف 10 minute کا ٹائم چاہیے otherwise مجھے اور کچھ نہیں کرنا آر رائی اس کے بعد یہ انڈرلائن لائنز پہ آجا they are living their own lives یہ دیکھو یہاں پہ شی کے لائنز ہیں یہ مجھے زیوڑی اکینٹب ہے ایسے بات چیت کرتے کرتے اس کے ساتھ ایک طرح کا فلوسفیقل موڈ میں آ جاتی ہے اور اس کو کہتی ہے کچھ لوگ ہوتے ہماری زندگی میں آتے ہیں زندگی چیتے ہیں اور چھوٹے سی ٹائم کے لئے آتے ہیں کس لئے غائب ہو جانے کے لئے چلے جانے کے لئے پھر یہ اس کی آدمی کے لائن پہ آجا سم ٹائمز ون اف دیس بریف کازول میٹنگ میٹنگ می آلٹر یور لائف اب وہ آدمی کہتا ہے کہ ایسا بھی ہوتا ہے کبھی کبھی چھوٹی چھوٹی میٹنگ یعنی کبھی دو منٹ کے لئے کچھ سیکن کے لئے آپ نے کسی کو دیکھا آپ کی زندگی بدل دیتی ہیں اوکی پھر وہ کہتا ہے میں اس سے اتفاق نہیں کرتی آپ کو کچھ نہیں پتا یہ بیٹے ایڈیم ہے what's round the corner کہ nobody knows what will happen next آپ کو کچھ نہیں پتا life is too unpredictable ہم کچھ نہیں کہ سکتے زندگی کے بارے میں اگلے لمحے کیا ہو جائے یہ ہی وہ کہہ رہے ہے اوکی 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 دو مجھل جل جل اس کو summarize کر رہے تھی کہ یہ آدمی جو تھا یہ بیوی اور بیٹی اس کی اس accident میں ا Carryی اس اس وقت کو وہ بتا رہا ہے it was in korea i'd been wounded and they had strapped me on a stretcher and bumped me by the roadside to wait for an ambulance کہتا ہے انہوں نے مجھے لٹا دیا تھا میں بہت زیادہ زخمی تھا میں جینا نہیں چاہتا تھا the pain was packed out بہت زیادہ شدید تکلیف میں میں تھا she was about 14 تو اس کے بعد کہتا ہے میں فرینٹی ہو گیا یہ اوپری اس نے i guess i فرینٹی میرا خیال ہے کہ میں بہت ہو گیا تھا پھر وہ بچی کا میں نے دیکھا اور جب when i came back into my senses there was a korean girl bending over me میرے اوپر وہ بچی جھگی ہوئی تھی مجھے دیکھ رہی تھی she was about 14 ٹھیک ہے اتنی اس کی عیس تھی she just smiled یہ یہاں سے میں پڑھ رہی ہی بیٹے she just smiled and i smiled back مجھے دیکھ کر مسکرائی تو میں بھی اس کو دیکھ کر مسکرائیا i had a purpose now the purpose of for my life of my life وہ جی اپنے زندگی کا مقصد مل گیا تھا جینے کا مقصد مل گیا تھا یہاں پر آجو بیٹے آگے he کی جو underline کی it makes it made me realize what my daughter would have been like if if she had lived اس بچی کو دیکھ کے کہتا مجھے اندازہ ہوا کہ اگر میری بیٹی زندہ ہوتی تو وہ اس طرح کی ہوتی اس کے جیسی ہوتی اس age کی ہوتی pulling himself together یعنی جذبات میں وہ تھوڑا emotional ہو جاتا ہے پھر اپنے جذبات کو تھوڑا control کرتے ہوئے it gave me a purpose in my life ٹھیک ہے مجھے اس کی زندگی اس بچی نے مجھے ایک جینے کا مقصد عطا کیا ہے he پھر violently revenge what's that purpose revenge to seek vengeance انتقام ہے لینا یہ مجھے اس بچی نے جو مقصد دیا جینے کا یہ ہے اب وہ کہتی by innocent child child is small persuaded you to dedicate your life to weakness and hate کہ اس بچی کی سمائل نے تمہیں نفرت کرنے پہ اور بہت زیادہ mischievous قسم کا انتقام لینے پہ مجبور کیا یعنی تم negativity کی طرف جا رہے ہیں اس بچی نے تمہیں something negative کی طرف تمہیں guide کیا vengeance is not weakness وہ کہتا ہے انتقام لینے جو ہے وہ کوئی weakness نہیں ہے وہ کوئی مکاری نہیں ہے وہ کوئی غلط کام نہیں ہے it is not wicked to punish the evil door evil door کون ہوتا ہے جو برا کام کرتا ہے وہ کہتا ہے برے کام کرنے والے کو کسی criminal کو کسی sinner کو اس کے گناہ کی اس کے جرم کی سزا دینا بالکل بھی unfair نہیں ہے اور weakness نہیں ہے okay vengeance is mine set the god اب وہ اس کو سمجھا رہی ہے کہ یہ جو انتقام لینا ہے اللہ نے کہا ہے کہ یہ میرا کام ہے یہ set the god means set the god ٹھیک ہے lord کہ یہ lord کا کام ہے انتقام لینا ہمارا کام نہیں ہے he states at her fiercely اس کو غصے سے گھورتا ہے and then smiles cruelly اور پھر بڑے ظالمانہ طریقے سے یعنی اب یہ آدمی جو ہے اس کو تو بیٹے پتا ہے نا ہم نے اوپر ہی دیکھ لیا تھا کہ وہی missis judia کا انٹم ہے لیکن اس کو نہیں پتا کہ اس آدمی نے مجھے پہچان لی ہے تو وہ ایک طرح سے amuse ہو رہا ہے اس کی حالت سے کبھی وہ پریشان ہوتی ہے کبھی گھبراتی ہے اسے چھپاتی ہے اپنی ایکسپریشنز مو ادھر کو کر لیتی ہے مطلب ہر طرح کی ٹرک وہ کھیلتی ہے آدمی کے ساتھ جو جو وہ کر سکتی ہے وہ کرتی ہے in order to save herself ٹھیک پھر ہے although he is plainly a malevolent man urged to to desperation by violent passion ہاں وہ کہتی وہ hostile hostile بیٹے vicious means vicious sorry مطلب کہ وہ ابھی تو اس کا rival بنا ہوا ہے نا کیونکہ اس کو ظاہر انتقام لینا ہے تو اس کا اپنا دشمن نظر آ رہا ہے اور وہ بہت desperate ہے اس کے جذبات کے اندر بہت یعنی وہ غصہ اور نفرت جو اس کے اندر ہے وہ اس کو کبھی کبھی وہ باہر آ جاتی ہے پھر وہ اس کو overcome کرتا ہے تو یہ اس کی جذبات کی اکاسی کی گئے ہیں ان الفاظ کے ذریعے she gets up and strolls across the room اب وہ خود اتنی intense ہو گئی ہے کہ پریشان ہو گئی ہے کہ اندر سے وہ guilty ہے نا یہ sense of guilt ہے کہتے ہیں نا چور کی داڑی میں تین کا تو اس کی بالکل وہی situation ہے اب جونکہ اس کو پتا ہے تو اب وہ ڈر رہی ہے کہ کہیں اس کو پتا نہ چل جائے پھر خوف زدہ ہے کہ شاید یہ پہچان گیا اب وہ خود ہی اپنی اندازے لگا رہی ہے اور پریشان ہو رہی ہے کمرے میں گھوم رہی ہے she takes up a position with her back to her suitcase پھر suitcase کے طرف جاتی ہے جب وہ واپس آتی ہے تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے suitcase کا جو tag تھا وہ چھپا دیا ہے وہ handle اس کے اوپر کر دیا ہے when she moves away from the suitcase it appears that she has tucked label under the flap کہ اس نے label کو flap کے نیچے چھپا دیا ہے so that is no longer visible اب وہ نظر نہیں آرہا لیکن وہ آدمی تو پہلے ہی دیکھ چکے ہیں as if expecting physical attack اب وہ ڈر رہی ہے اس کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ میرے اوپر physically attack کرے گا مجھے مارے گا یہ all right he men yes there are several sorts of men اب وہ بات کرنے رگ گی یا آدمیوں کے بارے میں کہ کس طرح کے آدمی ہوتے ہیں وہ کہتا ہے ہاں بالکل بہت طرح کے آدمی ہوتے ہیں but there are only two kinds of women عورتیں صرف دو طرح کی ہوتی ہیں وہ کس طرح کی اس نے کہا good looking or you know worse وہ کہہ رہی ہے کہ اچھی جو خوبصورت ہوتی ہیں یا بد صورت ہوتی ہیں وہ کہتا ہے نہیں نہیں I mean those who are good and those who are not بلکہ وہ جو اچھی اچھی خواتین ہوتی ہیں وہ اور جو اچھی نہیں ہوتی ہیں وہ I mean in terms of character ان کی جو شخصیت کی بات کر رہے کہ جن کی personality جن کا character خراب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا دو طرح کی ہوتی ہیں پھر وہ کیا کہتی ہے pause meditatively کچھ سوچ رہی ہے سوچتے ہوئے and you are quite sure in which category to place Mrs. O'Kentip تمہارا کیا خیال ہے کہ Mrs. O'Kentip کس category میں fall کرتی ہیں وہ اچھی والی category میں آتی ہیں یا بری category میں آتی ہیں confronting her اس کے سامنے آتے ہوئے you know this woman تمہیں تم زیادہ جانتی اس عورت کے بارے میں پھر brutally faintly adverbs of manner okay slightly she was not convinced of murder she was not even charged with murder اب یہ اس کے case کی بات کریں وہ کہتی ہے کہ اس نے convicted جو ہے وہ murder کے لئے نہیں ہے یعنی اس کے اوپر یہ والا الزام نہیں لگا کہ اس نے قتل کیا ہے بلکہ یہ تو الزام لگا ہی نہیں یہ charge تھا ہی نہیں scornfully اس کو وہ مطلب غصے سے ڈانٹے ہوئے گھوٹے ہوئے they called it manslaughter انہوں نے کہا تھا کہ یہ قتل ہے بیٹے manslaughter ایسا قتل ہوتا ہے when the killer not intended to do مطلب اس میں یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ جو murder کیا ہے deliberately نہیں کیا یہ اچانک سے accidentally position اس طرح کی ہو گئی کہ I had to kill the person otherwise I wasn't intended to do that میں کرنا نہیں چاہتا تھا لیکن وہ ہو گیا مطلب accidentally ہو گیا I call it murder وہ اس کو اپنی بات کو stress کرتا ہے کہ نہیں میں اس کو کہتا ہوں plain deliberate artless cruel murder کہ یہ بلکل pre-plant تھا کہتا ہے یہ سوچا ہوا بلکل ظالمانہ برہم طریقے سے کیا گیا قتل ہی تھا یہ murder تھا desperately it was an accident وہ پھر کہتی نہیں نہیں یہ تو accident تھا پھر وہ کیا کہتا ہے there is an element of chance یہ accident اس لیے نہیں تھا کہ اس میں ایک element of chance تھا تمہارے پاس وہ chance کیا تھا وہ chance یہی تھا بیٹے وہ بتا رہا ہے یہ ہے اس سارے paragraph کے اندر یہاں سے لے کر بچے یہاں تک پورے accident کی situation بتائی گئی ہے کہ in fact ہوا کیا تھا relentless بہت زیادہ غصے سے وہ اس کو بتاتا ہے she was driving at 50 miles an hour in a belt up area وہ جو road تھی جہاں پر وہ drive کر رہے تھی وہ زیر تعمیر تھا آپ کو پتہ نہیں جو areas ہوتے ہیں ان کے اوپر تو questions انہوں نے لکھے ہوئے ہوتے ہیں کہ آپ نے یہاں سے گزرنا نہیں ہے گزرنا ہے تو اتنی speed slow کرنی ہے تو یہ اس طرح کے area سے گزری اور بہت fast speed میں she pulled out to overtake a bus bus کو overtake یا blindly بھاگتی ہوئی گئی اور slap into a lorry coming the other way اس کے ساتھ یہ ٹکرا سکتی تھی لیکن اس نے نہیں ٹکرایا کیونکہ اس طرح اس کی اپنی موت ہو جاتی she had a choice she could ram the lorry اور she could she could swear on to the pavement and kill two innocent pedestrians جو اس کے اوپر چل رہیں کی پیدل چلنے مالے لوگ ان کو اس نے کچل دیا بجائے اپنے آپ کو مانے کے لئے she didn't hesitate ایک لامہ بھی اس نے سوچا ہیچ کچائی نہیں ہو it was her life اور theirs یا اس کی زندگی بچتی یا پھر ان کی بچتی تو پھر اس نے اس طرح کر لیا تو یہ accident ہے in fact what was happened during that accident اب آگے آجا بیٹے ہی کی لائنز ہے she was driving so criminally fast یہ she اس کو اس لئے کہہ رہا ہے کہ اس نے ابھی disclose نہیں کیا کہ میں نے تو پہچان لیا اوکے she was drunk کہتا ہے ایک اور additionally ایک اس نے جرم تو کیا یہ ہے نا ایک اور بات کہ وہ نشے کی حالت میں بھی تھی وہ protest کرتی ہے she wasn't drunk اس کو کیا پتا وہ کہتا ہے نہیں وہ اس نے تو نشہ نہیں کیا ہوا تھا تو وہ کہتا ہے نہیں وہ تھی she had been to a cocktail party بیٹے cocktail party کیا ہوتی ہے یہ late evenings کے اندر parties ہوتی ہیں جس کے اندر drinks serve کیے جاتے ہیں تو وہ drinks you know most commonly alcohol is the basic element of those drinks لازمی ان میں شراب ڈالی جاتی ہے ہوتی ہے شامل she was driving fast for a bet اور اس نے ایک شرط بھی لگائی ہوتی اسے شرط کو جیتنے کے لیے اس عورت نے اتنی تیز driving کی 5 pounds کی وہ شرط تھی یہ لکھا ویگر 5 pounds ٹھیک ہے پانڈ جیتنے کے لیے اس نے یہ ساری حرکت کی ہے you know it can't be done reasonably in much under half and hour وہ کہتا ہے یہ فاصلہ لمبا تھا اس کو time لگتا کوئی reasonable آدمی reasonably اگر drive کرتا تو یہ آدھے گھنٹے سے نہیں تھا کم اور تم نے اس کو within few minutes اس کو تم نے شرط لگائی اس کو تیہ کرنے کی تو پھر شرط جیتنے کے لیے تم نے یہ سب کیا جبکہ تم نشہ کی حالت میں تھی in your heart you know it was murder وہ کہتا ہے تم باہر سے جتنا مرضی refuse کرتی رہو لیکن اندر سے تمہیں پتا ہے کہ یہ murder ہی تھا but they had their backs to her they didn't even see her وہ کہتا ہے ان کی تو تمہاری طرف back تھی ان کا تو مو بھی نہیں تھا تمہاری گاڑی کی طرف کہ وہ دیکھتی تو خود کو save کرنے کی بھاگ دیں وہ تو opposite direction میں تم ان کے پیچھے سے آ رہی تھی اور تم نے ان کو بچاریوں کو تم نے کچھل دیا all right then he further says she had no choose between her life sorry she has to choose between her life or theirs اس کو اس میں سے دونوں کی life میں سے چھوز ہوا جیسے آپ آنکھیں بند کرتے ہیں تو کچھ بھی ہو جاتا ہے ایک flash کے اندر ہی scornfully her her counsel told her to say she didn't see کہتا ہے کہ یہ اس کی counsel تھی یہ lawyers تھے solicitors تھے اس کے وکیل تھے جنہوں نے اس کو یہ story سکھائی تھی کہ تم اس کو پٹی پڑھائی تھی بچنے کے لیے کیونکہ عدالت جو ہوتی بیٹے وہ reality evidence کی اور witnesses کی base پر فیصلہ کرتی ہے تو اس کے وکیل نے اس کو یہ کہا تھا کہ میں نے ان کو دیکھا ہی نہیں وہ یہ کہہ رہا ہے یہ وہ سٹیٹمنٹ ہے جو تم نے عدالت میں دیا تھا اور یہ تمہارے وکیلوں کا سکھایا ہو تمہیں 18 months in prison یہ اس کو سزا ملی تھی 18 سال کی جیل اس نے کاٹی پھر وہ آدمی کہتا ہے sing with malignant pleasure all right اب وہ اس کی situation کو نا اس کی حالت ہو رہی ہے اس کو انجوائے کر رہے وہ کہتا ہے اس نے اپنی سزا پوری کلی ہے she had her punishment but she she had her punishment all right وہ کہتا ہے ہا اس نے اپنی سزا پوری کلی a few months in prison کہتا ہے یہ اس کے لئے سزا نہیں ہے کچھ مہینے جیل میں گزار کیا آگئی ہے i shall kill her اب وہ کہتا ہے کہ میں اس کو سزا خود دوں گا وہ سزا ہو اب اس کو دوسری طرح سے ٹیکل کرنے کی کوشش کر ہے پھر پھر اپنے آپ کو سمیٹ تھی ہے اپنے جذبات پہ کابو پڑتی ہے اپنے فیزیکل کنڈیشن کو سٹیبل رکھنے کی کوشش کرتی ہے اس کو کہتا ہے اگر میں یہ بات پولیس کو بتا دوں تو پھر شی فینٹلی اب اس کی حالت غیر ہو جاتی ہے بلکل گیلنٹی اول لیڈیز لائک تی بی امیوز دات وات 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 مین آر فور اوکی وہ کہتا ہے اب تمہیں بساری کنورسیشن کو سمرائز کرا کنکلوڈ کرا اچھا پھر کیسی لگی تمہ میری سٹوری میں تمہیں صرف امیوز کرنے کے لئے یہ سٹوری سنائی ہے کیونکہ ہم دونوں ہی کٹھے تھے ادھر روم میں اکیلے تھے تو میں نے کہا تمہیں انٹرٹین کروں تو تمہاری انٹرٹین منٹ کے لئے میں نے یہ سٹوری سنائی ہے تو پھر how was that how was my story اب وہ کیا کہتی ہے between lofter and indignant indignant ہوتا ہے anger aroused by something unjust یعنی اس کو یہ لگتا ہے کہ یہ اپنے ساتھ زیادتی ہے یہ آدمی زیادتی کر رہا ہے تو اس طرح کے situation میں your idea of an amusing story is too violent for my taste کہتی میرے taste کے لئے یعنی میرے لئے تمہارا یہ جو آئیڈیا ہے یہ بہت خراب ہے میوز کرنے مجھے تم نے مجھے ڈرائی دیا تمہاری story جو تھی وہ بہت intense story تھی okay she i didn't enjoy it you see my نے enjoy کیا the story is partially true وہ کہتی تمہاری story کیونکہ تھوڑی بہت ٹھیک بھی ہے یہ بالکل fabricated نہیں تھی it wasn't a fiction completely partially true بھی تھی ٹھیک ہے in a motor accident because کیونکہ یہ true ہے نا کہ she did kill a woman and child in a motor accident driving fast for a bat she did serve 18 months in prison یہ ساری چیز جو تھی یہ reality ہے تو اس لئے تمہاری story true بھی ہے okay she realizing that he has been playing with her rising to her feet violently and i can't stand this i shall scream اب بیٹے اب یہ وہ point ہے جہاں پر اس کو realize ہو گیا کہ آدمی کو پتا چل گیا کہ میں ہی مسیس یوڈیو کینٹم ہوں اب دیکھو being a very tricky women being a very mean women cunning women مکار ہے بہت شیار عورت ہے اب ایموشنل بلک مل کرنے کی کوشش اب میرے رحم و کرم پر ہو یہ دیکھو یہ آپ سیچویشن ٹینس ہو گئی میں نے آپ کو بتایا تھا یہ ریڈر کو آڈینس کو کام ڈاؤن کرنا ہے ان کے جذبات کو تو یہ بلکل رائٹر نے دروازہ نوک ہوا دروازے پہ آواز آئی تھوڑی سی اور کیا ہوا ہے وہ اندر آگیا ہے آپ کا جو ہے آئی آئی پوٹر ہی فروز تھرہ نگلی اٹھر وہ آدمی وہ چاہتی عورت یہ جیوڑی کانٹی ہے وہ اپنی کوشش کرتی ہے کہ کسی طرح وہ پہچان لے کہ مطلب she is in trouble and she needs his help لیکن وہ نہیں دیکھتا اس کو نوٹس نہیں کرتا جو پوٹر ہے اور آدمی اس کو گھوڑتا ہے اس کو ڈلاتا ہے کہ میں بتاؤوں گا پھر اکر تم نے کچھ غلط کیا یا تم نے چیخ آیا تم نے اس کو پوٹر کو بتایا تو پوٹر کیا کرتا ہے وہ آتا ہے اور oblivious of the man وہ آدمی کو دیکھتا بھی نہیں ہے اس کو مطلب اتنا notice نہیں کرتا اور وہ چلا جاتا ہے is there a restaurant car on the express train کے بارے میں پوچھتی ہے آپ پتے نے restaurant car بیٹے کیا ہوتا ہے جس میں فل facilities ہمارے پاکستان میں نہیں ہوتی لیکن European countries میں یہ facility available ہوتی ہے train کے اندر پورا ایک طرح restaurant ہوتا ہے with full services اور یہ امریکہ کے اندر term use ریسٹرنٹ car کی تو وہ پوچھتی ہے صرف اس کے ساتھ باتچیت کو پرولانگ کرنے کے لئے کسی طرح مجھے چانس مل جائے باہر نکلنے کا پھر وہ چلا جاتا پورٹر مجھے صرف اتنا ہی ٹائم چاہے جتنے ٹائم میں تمہاری جان لے ساتھ ہوں میرا یہ مطلب ہے ان دونوں کو مار دیا میرے زندگی تباہ کر دی haven't either right to take yours تو کیا میرا یہ حق نہیں کہ میں تمہاری زندگی کا خاتمہ کنوں meekly means plainly with his emotions اس کو کیا کہتی ہے اب یہ اس کے ساتھ میرا پنشمنٹ has been very bitter more bitter than you can imagine میری پنشمنٹ تو کہتی جو مجھے سزا قدرت نے دی ہے وہ سزا سے زیادہ ہے جو تم مجھے دو گے اب میں نے کہا نا آپ مشلول blackmail کرنے کی کوشش کر رہی ہے اس کو کہتا وہ تمہاری سزا یہ تھی کہ تم جیل کاٹ کر آئی ہو یہ 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 پر تمہارا کیا خیال ہے کہ وہ جو میں مہینی کاٹ میں کیا کرتی رہی ہوں اب بیٹے اس کو میں نے کو کوئی سنس گلٹ نہیں اندر سے اکھے وہ کہتی ہے کہ you would spare that but I see it always it is with me whenever I am and whatever I am doing میں جہاں بھی جاتی ہوں بچوں کی تمہاری بیوی چہرے ہیں میری آنکھوں کے سامنے رہتے ہیں even I can't have sound sleep رات کو میں سکون سے سو نہیں پاتی ہوں it now more vividly than see you okay I can see it now okay کہتی مجھے زیادہ میں painful condition میں ہوں تم سے زیادہ ہے okay that awful scene will haunt me مطلب مجھے تکلیف دیتا ہے مجھے hallucination ہوتی ہے مجھے haunt کرتا ہے وہ scene as long as I live جب تک میں زندہ رہوں گی میرے ساتھ ہوتا رہے گا تو تم مجھے مار دو till I die often I think that I cannot bear it shrieks ایسی چیخ مار تی ڈراما کرنے کے لئے I cannot bear it is that how you beg for your life وہ اس کو کہتا ہے اچھا state میں آجاتے ہیں تب یہ use کہتے ہیں I beg for my death کہتے ہیں نہیں نہیں I'm not begging for my life I'm begging for my death kill me یہ دیکھو یہ ساری acting ہے بیٹے otherwise she has no regrets no sense of guilt at all کوئی پچھتاوا نہیں اس کو آدمی بچارہ کشما کش میں پڑ گیا he was moved you know my true revenge اگر تمہیں چھوڑ دیتا ہوں زندہ تو یہ اصل انتقام ہوگا تمہیں مارنا نہیں imploring yes 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 kill me only acting کچھ بھی نہیں صرف acting کر یہ desperately اب یہاں پر میٹے last lines کی طرف جاتے ہیں okay desperately but it's true it's true if you really hate me condemn me to live اگر ہی yes you're right it would be a greater punishment to live تمہارے لئے زندہ رہنہ زیادہ بڑی سزا ہے he puts on his hat and coat and pockets the revolver revolver جیب میں ڈال کے پھر باہر نکل دیتا he walks out closing the door behind him دروازہ بند کر دیتا as soon as he is gone جیسے وہ باہر نکلتا ہے she springs to her feet اپنے قدموں پہ واپس فورا کھڑی ہو جاتی ہے یہ springs to her feet یہ ایڈیم ہے دیکھو میں یہاں number one ڈالا ہے یہاں پر ہے number one to stand up suddenly and quickly ایک دم جھٹکے سے کھڑے ہو اگر وہ move ہو چکی ہوتی تو آہستہ آہستہ آپ کو سنبھال تھی پھر وہ اٹھتی تو وہ چونکہ ایکٹنگ کر رہی تھی اس لئے جھٹکے سے she springs to her feet ایک دم جھٹکے سے اپر اٹھی turns to the door and puts her fingers to her nose at him another idiom اس کا اوپر point 2 ڈالا لوگ کمدے اچھکاتے ہیں تو کہتے I don't care وہ بالکل اسی طرح اس نے یہ gesture دیا اور while she is standing thus he hopes the doors he opens the door suddenly جب وہ اس طرح کھڑی ہوئی اچانک سے اور اس نے یہ جسٹر اپنا بنایا تو اس وقت آدمی نے اچانک دروازہ کھولا sees raises the revolver and fires اس نے اپنا revolver اس کے پر تانہ اور fire کر دیا she falls dead وہ مر جاتی ہے he pockets the revolver again picks up his suitcase and hurries out جیت کو celebrate کر اپنی victory کو کہ میں نے دھوکا دے دیا میں کامیاب ہو گئی so that was the end of the lesson اب اس کا vengeance بھی ہو سکتا ہے عورتیں جس طرح manipulate کرتی ہیں آدمی کے جذبات کو وہ بھی اس کا ہو سکتا ہے اور tit for tat بھی ہو سکتا ہے as you show so as you saw یعنی جیسا آپ بیجیں گے بیج بوئیں گے the shell you reap ویسا ہی آپ کٹیں گے اس نے برا کیا تو برا پایا بہت سارے اس کے moral themes ہو سکتے ہیں central ideas ہو سکتے ہیں تو میں نے آئے آئے کوئی سکتے بیجیز آئے 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 everything in the lesson but if even if you know you find some difficulty problem کوئی بھی ہو comment section میں پوچھے گا اور بتائیے گا کوئی problem اور یا پھر کوئی suggestion if you want to give me ٹھیک ہے so till my next video اللہ حافظ